ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں آج آپ چل کے دو کہ میرے گھر کے سام میں کھئیس پڑے پڑے ہوئے آپ خود اپنی نیوز کے اندر دیو تو آپ کا mptc ابھی تک جو ایسا آیا نے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ کام نہیں کرائے بلکہ اس واسطے شرمیندہ ہو کے نہیں آرہے یہ وجہ ہو سکتا صاحب کام نہیں کرائے بلکہ شرمیندہ ہو کے نہیں آرہے ہوں گے لیکن ہمارے کو تو تکلیف ہے آپ شرمیندہ ہونے نہیں ہونے زم کو کیا ملے کون ہے صاحب یہ کون ہے صاحب ملے پرکاش گوڑ صاحب ہے اچھا یہ mptc کا نام کیا ہے کیا نام ہے بھائی بولو ترا نام ہے میرے کو نہیں ملوم ٹی ملے صاحب ہے اور جانبوچ کے نہیں آئے انہوں کی اس لیے آپ بلے بھی تو نہیں آرے صاحب کو آپ کے سامنے میڈیا کے نمائندے بھی ان سے بات چیت کریں آپ چلیے میڈیا والے میرے گھر کے سامنے روڑ دیکھیں آپ کی عالم ہے سو روڑ کا میڈیا سے زیادہ انٹیشنیات اس کو دیئے سرپنچ کو مقامی سرپنچ کو آئیے اگرہ کالونی ہلکہ پوروڑ پھنگوڑا پچائت میں پانی کی بہت کمی ہے گراؤنڈ وارٹر لیول بہت دیچے چلے گیا ہے ایک ہزار اگر دالے تو پانی نہیں آتا ہے آپ لوگوں سے اور ہمارے لیڈر جو صاحب ہے کون سے صاحب لیڈر صاحب ہے ایم پی پی صاحب سے گجارش کرتے ہیں میلے سے گجارش کرتے ہیں کہ یہاں پروٹیکٹیٹ پپ پروٹیکٹیٹ وہ ہوتا ہے پائپ سپلائے وارٹر پروٹیکٹیٹ مجیرہ وارٹر ہاں مجیرہ وارٹر ہاں میشن بھگیراتا کا جو کام چل رہا ہے وہ ابھی تک نہیں ہے نہیں ہے یہاں پر لین نہیں آئی جب کنفرم کرے تو ہم جو ہے سو آگے ویسار کالونی میں ہمارے ہی ہمارے ہی کالونی کے سامنے سے ویسار کالونی کو چلے گئی لین لیکن ہمارے پاس نہیں آئی آگے پیچھے جو ہے ہماری کالونی کے جو ہے سو ڈیمنڈ ہلول کے ہے وہ کالونی میں میٹھا پانی آ گیا ہے وہاں پر بھی لین موجود ہے ابھی وہاں کی عوام استعمال کر رہی ہے لیکن ہمارے پاس جو حسو ابھی تک کنکشن میں ہی آ رہا ہے اچھا ایک بات اور بتائیے کہ آپ لوگوں کو جو پانی یہاں پر سپلائی ہو رہا ہے کتنے مکین ہے اپروچ میں کتنے گھر ہے تقریباً تین سے چار سو گھر ہے ہمارے پاس یہاں پر فیملیس رہتے ہیں یہ پچھلے پانچ سال سے فیس کر رہے ہمارے پانی سپلائی ہو رہا ہے ہم لوگ رہتے نہیں ہیں پر لکڈال کے چلے چھاتے ہیں یہاں پر ہمارے پانی سپلائی ہو رہا تھا وہ بند کر دیے اب یہ استعمال کرنا تھا ہم کسا پانی استعمال کرنا گرمان میں تو اتنا برا حال رہتا ہے کہ ہم لوگ رہتے نہیں ہیں پر لکڈال کے چلے چھاتے ہیں اب ہمارے بات پڑوس جی ہے کونسے مینی گلشن کالونی ہے وائس سار کالونی ہے ہڑ جگہ پانی ہے یہ ہم آگے کیوں تقریف ہو رہی ہم برابر ٹیکس بن رہے یہ کب سے آپ کو پانی کی پریشہ نہیں ہو رہی ہے ہم لوگ تقریباً آٹھ سال سے یہاں پر آٹھ سال سے یہ برابر ووٹ ڈالے ہم لوگ اب یہ سال بھی انشاءاللہ ڈالیں گے تو ہمارا مسئلہ ہم پھر آپ کو پانی کون دیں گا اگر فرقائزوگورٹ ساپ کو آپ وٹ ڈالیں گے تو اس بار بھی ویسی انہوں کو بلیں گے ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کو ہم فاصل کر دینا ہوں ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ ٹیکس بن رہے پورا برابر اب اب ابھی بھی وقت ہے آپ لوگوں کو جو آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے آپ آئے تو کو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کو نہیں جو بھی ہم کو ہمارے ہمارے پرابلم کو کلیئر کریں گے ہمارے پرابلم کو فیس کریں گے سمجھیں گے ہم آگو تو برابر ان کو ہی وٹ دیں گے تو پرابر ہم لوگ برابر کر رہے ہیں ہم لوگ لیٹرز بھی لیٹرز بھی دیرے ہیں ہم لوگ مگر ہمارا میکر پانی کا پانی کا پرابلم تو ویسا کر ویسا کہ بھی یہ ہے تو آس پڑوس کے کالنیوں میں پانی سپلی ہوتا ہمisiert یہاں تک پانی نہیں ہے کیوں کیا بھائی ہم لوگ کیا غلطی کرے برابر تو ہم جو بھی ہے یہ تو آپ لوگوں کا بنیادی حق ہے پانی لینا بنیادی حق ہے بھائی ہم بڑا بڑا لائٹ بیل اگر لائٹ بیل کرے چار دنگ لائٹ بھائی ہوں تو بند کر دے رہے لائٹ بھی کٹھو جارا لائٹ اب پانی کا اتتا بڑا مسئلہ ہو رہا ہم ٹیکس بن رہے اس حساب سے ہم کو کیا ساولاد گارنمنٹ کیا دینا چاہیے ہوتی پانی کے لیے رائٹی نانس ہم کو پریشان کر دیتے اب کل بور فیل ہو گیا ہمارا بول نہیں ہے رہا اب ہم کیا کریں گے تینکر مکا کے دال رہا پانی اب گورنمنٹ سے یہ چیپی لیں ہماری بس کے ہمارا پانی کا جو بھی پرابلم ہے وہ سالف کرنا بس تو برابر ہم جب کو بھائی ہمیں محترمہ سے پوچھئے گرما میں تو رہیٹ نہیں سکتے دریئے میں خزراکالوں میں رہیٹ نہیں سکتے ہمارے اتنے ایریے میں پانی سپنے نہیں ہو رہا کیوں کیا بات ہے ہم جو سب اوٹ ڈالتے برابر اوٹ ڈالتے ہمارا کوئی بات کا ریسپانج نہیں ہے کچھ نہیں ہے پھر آئندہ کیسا اوٹ ڈالنا کس کو اوٹ ڈالنا کیا کرنا سمجھ میں نہیں آرہا یہ ہماری پرابلم ہے بلکل جل سے جل سوال کرنا یہ ہماری اپیل رابلم کا کوئی سلیشن نہیں ہے